چطرپور زرہ اسپطال میں کرونا کی سمبھاویت لہر کو دیکھتے ہوئے زرہ کلیکٹر کی اپستتی میں موگڑل کی گئی موگڑل کے دوران کرونا کی استتی بگڑتی ہے تو اسپطال میں کس طرح سے مریضوں کا اپچار کیا جائے گا ان سب ہی تیاریوں کو پرکھا گیا زرہ اسپطال کے سیویل سرجن ڈاکٹر جی ایل اہربار کا کہنا ہے موگڑل کے دوران اسپطال کے اوکسیزن پلانٹ دھوائیاں وینٹی لیٹر اور میڈیکل اسٹاپ سہی تھی سب ہی کا موگڑل کیا گیا وہیں پشلی بار کورونا لہر میں اوکسیزن کی کمی دیکھنے کو بھی وہیں اوکسیزن پلانٹ کے اسٹاپ نے بتایا کہ اس بار اسپطال پرشاسن نے پہلے سے ہی تیاریاں پوری کر لی ہیں بیوستہیں کی گئی ہیں آج اور کلٹر صاحب آج دے کیا گئے ہیں مدبزیس ساسم دوارہ تتا آئیفت مہود ہے ساس کے دوارہ دیئے گئے نیدی سامسا آجلہ چکسالا چھتاپو کے جو کووڑ بارڈ ہے کووڑ کی آسنکہ کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو سبھی نوٹل آفیس ہیں اور ہمارے نیسنگ آفیس ہیں جو کووڑ بارڈ میں جو کام کریں گے ان کے ساتھ میں نے آج موگڈل کیا ہے اور یہ بیوستہوں کا جا جا بھی لیا ہے کہ سبھی بیوستہیں ہماری کسپکاس ہیں ہمارے یہاں پہ آج بیت مان اسی تھی میں ابھی آج کی سی تھی ہمارے چون راسی بیٹ پھنسنل ہیں اس میں سے چون سٹ بیٹ ہیں جو اکسیجنیٹڈ ہیں اور ان ایک پیٹ ایمیجنسی یادی کنڈیسن نرمت ہوتی ہے تو ہم ڈیڑھ سو بیستہ ایک دن میں ہی تیار کہہ دیں گے ہمارے جو اکسیجن سیلینڈر ہیں بینٹی لیٹر ہیں اور کنسنٹریٹر ہیں وہ سبھی ہم نے چیک کا لیے ہیں آن دا سپورٹ سبھی ریڈی ہیں سر میرا نام بھری کباس پاتھت ہے پٹے جی یہ جو ہاں جی میں میڈکل انجینیر ہوں آؤٹسورٹ کے مات کے انسی جلاج کت سال ہے چھتر پر میں پلانٹ دیکھتا پلانٹ لگا ہوا ہے اٹے ٹیم کتنی سیلینڈر ہم یہاں پر پیلر کر شکتے ہیں اور کتے گیس کی ماترہ یہاں پر کیونکہ پچھلی بار کوویٹ ٹائم پہ گیس کی بھی کمی آئی تھی چا کہیں گے اس کے بارے میں پچھلی بار گیس کی جو بھکتیں آئی تھی اور جو کمی گئی تھی اس کا مہن مکت کارن یہ تھا کہ ہمارے یہاں پلانٹ نہیں تھے ہمیں جو آکسیجن کے سیلینڈر باہر سے مگانے پڑ دیتے کئی جگہ سے مگائے گئے تو اس میں آنا جانا سیلینڈروں کا گاڑیوں کا تبھی لیٹھ ہو جانا یہ سب چیزیں سمسیہ کے قارن سیلینڈروں کی کمی پڑی سی بنی رہتی تھی لیکن اب جو ہے ساسن کے ماتے ہم سے بھارت سرکار اور پردیش سرکار کے ماتے ہم سے پلانٹ آکسیجن کے لگا دی گئے ہیں تو آکسیجن یہیں بنتی ہے اور یہیں سے پوری آسپطال میں سپلائی ہوتی ہے